اسلام علیکم دسو جمعات کے طلبہ امید ہے آپ خیر و آپیت سے ہوں گے عزیز طلبہ آج ہم جس موضوع پر گبتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فانی بیدارنی کی زندگی اور گزر ہوئی آپ کے نساب میں شامی یہ ایک عظیم شاعر ہیں اور فانی بیدارنی کے نام سے جس کون جانتے ہیں اور ان کا اصل نام تھا شوقت علی خان شوقت علی خان ان کا اصل نام تھا اور تخلص ان کا فانی ہی لیکن ابتدا میں انہوں نے جب گزر ہوئی شروع کی تو گیرہ سال کی عمر میں انہوں نے گزریں کتنے شروع کیے گیرہ سال کی عمر میں اٹھرہ سو نوے اسی میں انہوں نے پہلے گزر لکھی اس وقت ان کا تخلص شوقت ہی تھا ابتدا میں یہ شوقت ہی تخلص کرتے تھے اپنی ہی نام کو تخلص کے بدے بھی استعمال کرتے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے فانی تخلصی خیار کیا سب سے پہلے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی کیونکہ اس زمانے میں سکول نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ مکتب ہوا کرتے تھے انہوں نے بھی زمانے کی روش کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی بعد میں انہیں انگریزی تعلیم کی طرف بھی توجہ کی اور 1901 اس میں انہوں نے برینی سے بیئے کیا بیئے کرنے کے بعد انہوں نے ملازمت اختیار کی پہلے یہ مدرس ہوئے اس کے بعد انہوں نے مدارس کے حصے سے بھی کام کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے اسے استفادیا اور علی کر چلے گئے جہاں سے انہوں نے الیل بی کی دیگری حاصل کی اور 1908 اسی میں انہوں نے الیل بی کی دیگری حاصل کی علی کر مسلم انوزٹر سے تو اس کے بعد انہوں نے وقالت کا قیش اکتیار کہہ لیکن وقالت کے حساب اس کو دلچسپ بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے اس میں بھی ایک کامیاب نہیں ہوئے اور 1932 عیسوی میں حیدر آباد کے جو مہاراجہ تھے ان کے کہنے پر یہ حیدر آباد چلے گی اور جہاں وہ مدرس کی حصت سے ملازم ہوئے مہاراجہ جو حیدر آباد کے تھے انہوں نے فانی کو بلایا اس کو دعوت دی اور وہاں پر اسے احدہ فراہم کیا کہ وہاں پر انہوں نے مدرس کے حصے سے کام کرنا شروع کیا لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ان کی زندگی جو ہے گموں اور پریشانیوں میں گزری فانی بیدامی جو تھے ان کی زندگی میں زیادہ تر گم اور پریشانیہ تھی کیونکہ پہلے مدرس ہوئے پھر وہ ملازمت چھوڑ دی دلچسپ بھی نہ رہی اس کے بعد انہوں نے جب ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد یہ وقالت کا پیشہ اپنا ہے اس میں بھی کامیابی نہیں ملی اس کے بعد جب وہ وطن چھوڑ کر حیدر آباد چلے گئے وہاں کچھ عرصے تک انہوں نے مدرس کے حصے سے کام کیا اس کے بعد ان کی زندگی جو ہے وہ مجموعی طور پر جو رہی وہ پریشانیوں میں گزری گموں میں گزری اداسی میں ان کی زندگی گزری اور بلا کر انہوں نے بھی سو اکتالیس اسی میں حیدر آباد میں ہی انتقال کیا اور یہ فانی بیدامی جو اصل میں بیدائیوں کے رہنے والے تھے یہ اس کے بعد جو حیدر آباد چلے گئے پھر یہ حیدر آباد میں ہی سپر اعتفاد ہوئے یعنی اس کو حیدر آباد میں ہی تفن کیا گیا اور ان کی گزریات جو ہیں وہ دو کتابوں پر مشتمل ہیں ایک ہے باقیاتی فانی باقیاتی فانی ان کی ایک کتاب ہے اور دوسری کتاب ہے یہ فانیاتی فانی اور اس کے علاوہ ان کا کلام جو تھا وہ بہت کلام ان کا ضائع ہو گیا کیونکہ اس زمانے میں اس طرح یہ کتابت نہیں ہوا کرتی جس طرح آج کے زمانے میں ہے اور ان کا کلام جو باقی بچہ تھا وہ باقی اہمیں فانی اور فانیاتی فانی میں شامل ہے اور ان کی گزلیں جو ہے ان میں مختلف طرح کے موضوعات پاہے جاتے ہیں خاص کر خسن و عشق کے موضوع پر ان نے توجہ کی ہے اور گم حیات اور گم حیات اور اداسی کو ان نے بیان کیا گربت اور افلاس کو انہوں نے اپنی گزلوں میں بیان کیا اور زندگی کی طرح مقائق کو انہوں نے بیان کیا اور زیادہ تر جو ان کی گزلوں میں موضوع حاوی رہا ہے وہ ہے گم حیات یعنی اداسی کیونکہ یہ زندگی بر انہیں جو زندگی گزاری زندگی بر انہوں نے دکھ سہے پریشانیت سہی اس وجہ سے ان کا جو موضوع رہا ہے جو گالی موضوع رہا ہے وہ ہے گم حیات کہیں ان کی گزنوں کو پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ گموں میں اور پریشانیوں میں گزری فانی بیدائیون کی زندگی اور گزل ہوئی کے بارے میں آپ نے پڑھا اب آپ کی نصاب میں شامل فانی بیدائیون کی جو گزل ہے گزل نمبر ایک مطلب ہے دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے موت ملے تو مفت نہ لوں بستی کی کیا ہستی ہے اس ملدہ میں فانی بیدائیون میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے دنیا کی زندگی جو ہے اس کے میرے سامنے اس کی کوئی ملکت ہی نہیں ہے کوئی قدروں کی عمد ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ فانی بیدائیون جو ہے ان کی زندگی پریشانی گم اور تکالیب میں گزری ہے اس لئے ان کے سامنے زندگی کی کوئی قدروں کی عمد نہیں ہے آپ فانی فرماتے ہیں شہر میں کہ میرے سامنے دنیا یہ مہنگی ہے یا سست ہے مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی قادروں کی عمد کیا ہے کیونکہ میں نے اس دنیا میں کوئی راحت اور آرام نہیں دیکھی ہے اگر مجھے اس دنیا میں موت بھی ملے تو وہ بھی میں مفت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں تو میں کیوں آپ یہ زندگی کو مفت میں گواہ دوں اب دوسرا شرح آبادی بھی دیکھی ہے ویرانی بھی دیکھی ہے جو اجوے اور پھر نہ بسیں دل وہ نرانی بستے ہیں شاعر فرماتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں آبادی بھی دیکھی ہے ایسے شہر بھی دیکھیں جہاں جو آباد ہیں اور ایسی جگہیں بھی دیکھیں جو ویران ہے یعنی ویران جگہیں بھی دیکھی ہیں اور آباد جگہیں بھی دیکھی ہیں لیکن اب کوئی بستی ایسی ہے جو اجڑ جاتی ہے پھر بستی ہے لیکن دل ایک ایسی نرانی انہوں کی بستی ہے اگر یہ ایک بار اجڑ جاتی ہے اور زندگی میں کبھی یہ بستی نہیں ہے یعنی یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ دل ایک ایسی بستی ہے اگر یہ ایک بار اجڑ جاتی ہے پھر کبھی نہیں بستی ہے اس کے برقص جو باقی آبادیاں ہیں اگر وہ اجڑ بھی جاتی ہیں پھر بستی ہیں لیکن دل کی بستی کبھی بستی نہیں ہے تیسلا شعر ہے جان سی شعر بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں آگے مرضی گاہ کی اندام تو سستی ہے اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ عشق و محبت کا بیان کرتے ہیں کہ محبو کی ایک نظر میں انسان کی جان بک جاتی ہے یعنی عاشق جو ہوتا ہے عاشق کا دل ہی نہیں بلکہ اس کی جان بھی بک جاتی ہے محبو کی نظر سے یہ عاشق جو ہوتا ہے محبو پر خریفتہ ہو جاتا ہے محبو پر عاشق ہو جاتا ہے ایک نظر میں محبو کی ایک نظر میں لیکن اس کے بدلے محبو جو ہوتا ہے وہ اس کی محبت کی قدر نہیں کرتا کیونکہ اس کو سستے داؤں میں محبت ملتی ہے اور اس کے بعد ہے چوتھا شہر جب سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے اس میں شاید فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب جو ہے ان کی جدائی میں ان کی جدائی میں نے آنسوں بہا ہے کہ میری آنکھوں کی بینائیت لگ گئی یعنی میرے آنکھوں کا ایسا حال ہوا ہے کہ جو کہنے کے لائم نہیں ہے لیکن دنیا تب بھی قائم تھی آج بھی دنیا کو کوئی فرق نہیں آیا لیکن میری آنکھوں کی بینائی تک یہی میری محبوبی جدائی میں روتے روتے لیکن میرا محبوب جو ہے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں پانچمہ شیر ہے آنسوں تھے سو خوشک ہوئے جی ہے کیوں بڑا آتا ہے دل پہ گٹا سی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے شاعر فرماتے ہیں کہ میرے اتنے آنسوں بہائے ہیں کہ اب میرے آنسوں بھی خوشک ہو گئے ہیں سو خوشک ہوئے اب لیکن میرے جی چاہتا میں اور بھی رونا چاہتا ہوں لیکن میرے آنسوں جائے وہ خوشک ہو چکے ہیں اب میرے دل پہ جو گٹا سی چھائی ہے میرے دل پہ جو بوجھ ہے میں اس بوجھ کو نکالنا چاہتا ہوں باہر نکالنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ نہ خلتی ہے نہ برستی ہے یعنی میرے دل پر جو بوجھ ہے یہ کسی طرح اب ظاہر نہیں ہوتا ہے اب میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں میرے دل میں خوش ہے لیکن میں آنسوں کے ذریعے اپنے محبوب تک یہ بات پہنچاتا تھا کہ میرے دل میں آپ کے طریقے کتنا محبت ہے کیونکہ آنسوں جو ہے آنسوں کے ذریعے میں پہنچاتا تھا یہ پیغام لیکن آپ جو آنسوں چھے وہ خوشک ہو چکے ہیں اب مجھے معلوم ہی نہیں میں کیسے اپنے محبوب تک اپنی بات نہیں چاہتا ہوں اب چھتا شعر ہے دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسنا خیل نہیں بستے 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 ہے یہ چھتا شعر جس طرح دوسرے شعر میں انہوں نے بیان کیا تھا اسی طرح یہاں چھتے شعر میں اس نے بیان کیا ہے کہ یہ دل جو ہے اس کا اجڑنا یہ آسان نہیں ہے اور یہ آسان دل کا اجڑنا جو ہے کسی کا دل اجڑنا یہ آسان ہے لیکن بسنا سہل نہیں ظالم اپنے محبوب کو انہیں ظالم کہا ہے کیونکہ اس کا محبوب جو ہے اس کے محبوب نے اپتھانی بیداونی کے دل کو اس طرح اجاڑ دیا ہے یعنی ایک انسان کا دل جب اجڑ جاتا ہے پھر نہیں بستا ہے بستی بستنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے شعر فرماتے ہیں کہ ایک بستی جو ہوتے ہیں یہ کوئی بستنا کھیل نہیں ہے کیونکہ ایک بستی کو بسانے کے لیے سینکلوں سال لگ جاتے ہیں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں یہ کوئی کھیل نہیں ہے بستے 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 ہزاروں سال لگتے ہیں سینکلوں سال لگتے ہیں اس کے برعکس دل جو ہے یہ ایک بار اجڑ جاتا ہے اس کے بعد نہیں بچتا ہے تھانی جس میں آنسوں کیا دل کی لہوکہ کال نہ تھا ہائے وہ آنکھ پانی کی دو گونتوں کو ترستی ہے اب مکتہ میں شاعر فرماتے ہیں یہ غزر کا اپنی شیر جو ہے جس کو مکتہ کہتے ہیں اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا میری زندگی میں کہ میں آنسوں ہی نہیں بلکہ آنسوں کی ذر میں خون بھی بہاتا تھا اپنی آنس میں خون کے آنسوں روتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا شاید میرا محبوب سمجھ سکے لیکن اب مجھے پتہ ہے میرا محبوب اس کی قدر نہیں کرتا ہے اب میری آنکھیں جو ہے چونکہ وہ آنسوں بھی خوشک ہوئے ہیں اب کیا ہے وہ آنکھ اب بھی وہ آنکھ اب پانی کی دو گونتوں کو ترستی ہیں میری آنکھیں اب ترستی ہیں رونے کے لیے لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ اب مجھے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ لفظ ہائے کا استعمال جو ہوا ہے یہ حرف تاثف ہے یعنی احسوس کے موقع پر جو حرف بولے جاتے ہیں اس میں شاید احسوس کرتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ میری طرف بلکل توجہ نہیں دیتا ہے محبوب کی سرد مہری کا بیان یہاں پہ کیا ہے اور شاید نے مقدے میں کہا ہے کہ میرا محبوب جو ہے اتنا سنگ دل ہے کہ وہ میری طرف توجہ بھی نہیں کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اب میں اس کے سامنے رونا نہیں چاہتا ہوں تو یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ ساتھ اشار پر مجتمع گزل ہے جو آپ کی نسا میں شامل تھی تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصل